ایک مرتبہ حضرت امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی استخارہ کیا ہے تو امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے کہا اپنے اللہ سے خیر طلب کرنا استخارہ ہے اس شخص نے کہا یا علی استخارہ کے لیے بہتر دن کونسا ہے امام علی نے کہا جمعہ کا دن اس نے کہا بہتر رات کونسی ہے امام نے کہا جمعہ کی رات اس نے کہا استخارہ کے لیے بہتر وقت کونسا ہے امام علی نے کہا عشاء کی نماز کے بعد اس شخص نے کہا یا علی استخارہ کیسے کیا جائے امام علی نے کہا فرض نماز کے بعد دو رکعات نماز پڑھو اس کے بعد اپنے اللہ کی تعریف کرو اور کہو اے میرے مالک میں تم سے خیر طلب کرتا ہوں جو فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے تو وہی میرے لیے کر دے اور جو میرے لیے بہتر نہیں اس فیصلے کو میرے دل سے نکال دے اس شخص نے کہا یا علی اگر اس عمل کے بعد دل مطمئن نہ ہو تو امام علی نے کہا تم نماز کے بعد خانہ کعبہ کی طرف مو کرو اور مٹی کے برطن میں پانی رکھو اور درخت کے پتے پہ اللہ کا نام لکھو اس کے بعد اس پتے کو پانی میں ڈال دو اور بار بار اللہ سے کہتے رہو کہ اے میرے خالق میں تم سے خیر طلب کرتا ہوں اگر وہ پتہ خانہ کعبہ کی طرف چلا جائے یعنی وہ کام تو ہوگا لیکن اس میں وقت لگے گا لیکن اگر وہ پتہ سیدھے طرف چلنے لگے یعنی تمہارا یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے لیکن اگر وہ پتہ الٹے طرف موف کرے یعنی تمہارے لیے یہ کام بہتر نہیں لیکن اگر وہ پتہ تمہاری طرف آ جائے یعنی تمہارا کام چند ہی دنوں میں ہو جائے گا اس شخص نے کہا یا علی اگر میرے پاس پانی نہ ہو کرتاس نہ ہو تو امام علی نے کہا تم نماز کے بعد اللہ سے خیر طلب کرنے کی دعا کرو اس کے بعد تسبیح کو ہاتھ ملو اور پیچھ میں سے پکڑ کے اللہ کے محبوب پر دروت پڑھتے رہو اور دو دو دانے اختتام کی طرف کرتے رہو اگر آخر میں ایک دانہ بچ جائے یعنی وہ کام تمہارے لئے بہتر نہیں اگر ایک دیتانہ نہ بچے یعنی وہ کام تمہارے لئے بہتر ہے اس شخص نے کہا یا علی اگر تسبیح بھی نہ ہو تو امام علی نے کہا تم نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے خیر طلب کرو اور پھر کسی سے بات نہ کرو اور پاوضو ہو کے سو جاؤ اگر خواب میں اچھے مناظر دیکھو ہرا رنگ دیکھو نیلا رنگ دیکھو سفید رنگ دیکھو یعنی جو کام تم کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لئے بہتر ہے لیکن اگر خواب میں کالا رنگ دیکھو یا لال رنگ دیکھو تو اس کا مطلب وہ کام تمہارے لئے بہتر نہیں ہے وہ کام